اسلام علیکم خاتہ و نظرات میں ہوں اسرار احمد قسانہ تین خبریں ہیں میجر جو اس وقت ہمیں ڈسکس کرنی ہے نمبر ایک تو یہ ہے کہ شاہ محمود کرشی صاحب کی یہ ملاقات بہت ہی انٹیسپیٹڈ ملاقات تھی وہ ہوئی ہے اور اس کا ذرا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے دوسرا جو فورمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی اس کی بھی ذرا تھوڑا سی بات کر لیں گے اور تیسرا جو اس تحکام پاکستان کی جو پارٹی کا انعقاد کہ لیں یا اس کا آغاز کہ لیں یا پتہ نہیں اختتام کہ لیں وہ جو ہوا ہے اس کا بھی ذرا تھوڑا سا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹن خبر ہے اس کی طرف چلتے ہیں انسٹیڈ آف اس کو میں ڈیلے کروں کہ آپ آخر تک دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ جو پہلی موسٹ امپورٹن چیز ہے وہ پہلے ڈسکس کر لیں وہ ہے شاہ محمود کرشی صاحب کا عمران خان صاحب سے ملنا اور یہ آپ کو پتہ ہے میں پچھلے کچھ دنوں سے یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ شاہ محمود کرشی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہ بہت زبردست سٹیڈ فاسٹنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہمارے دوست بھی کچھ کہہ رہے تھے تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ میں ان کو جانتا ہوں اور کافی دیر سے جانتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارے ہلکے سے ہیں اور ان کے ساتھ پرسنل ایک ریلیشنشپ بھی ہے بہت پرانا تعلق ہے اور ان کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا بھی ایک تعلق ہے تو اس لحاظ سے میں ان کو جانتا ہوں ان کا ڈی این اے بھی جانتا ہوں تھوڑا بہت کہ وہ کس طرح اٹھا ہے اور کس طرح ان کا خمیر جو ہے وہ اٹھا ہے تو اس ڈی این اے میں انقلابی یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انکاہ ہیں وہ اس طرح موجود نہیں ہے اس طرح کہ ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کئی دفعہ تو اس لیے میں بار بار بتا رہا تھا کہ یہ جس طرح سے ان کے ساتھ سارا معاملہ کیا جا رہا ہے یہ ایسے نہیں ہو رہا اس کی کوئی وجہ ہے کیونکہ باقی کو بھی تو دیکھیں نا جو باقی لوگ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے ساتھ فوراں ان کے ساتھ منوا کے ان کو زبردست پریس کو نس کروائی گئی اور سارا کچھ وہ معاملات تیہ ہو گئی لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کو ایک جگہ پہ لے کے آنا ہے عمران خان صاحب کو فارغ کرنا ہے تو ان کی جگہ بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ ان کے لیے ایک obvious choice تھے اور وہ obvious choice کیسے تھے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا personal معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی اور پارٹی میں بھی جانا ان کے لیے درہ مشکل ہے ان کا قابل اتنا بڑا ہوئے ہے کہ وہ جہنگیر ترین صاحب کے پاس جا کے اس تحقہ میں پاکستان کی غرض کے لیے ان کو جا کے معنکہ کر سکتے ہیں یا ان کی معنیتیں کر سکتے ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور پھر یہ چونکہ ساؤتھ کنجاب کے ہیں دھونویں تو پھر وہ بھی ایک پولٹکس کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے تو وہ تو نہیں جا سکتے پیپلز پارٹی سے بھی ہو آئے میں ہیں نونلی سے بھی ہو آئے میں ہیں تو ان کے پاس تو ایک یہی تھا تو انہوں نے سوچا کہ ان کو بچا کے رکھا جائے اس وقت کے لیے کہ جب عمران خان صاحب نہ ہو اور یہ پھر یہ بھی ٹیک کیا جائے کہ ان کو وہ آہ عمران خان صاحب جیسا نہیں تو کم از کم ان سے کوئی پانچ دس آہ گناہ کم ہی سہی لیکن وہ سٹیچر دیا جائے کہ یہ بہت زبردست انقلابی لیڈر ہیں اور وہ بڑی زبردست تقریر کر رہے ہیں اور دیکھیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے مطلق بھی باتیں کر دی ہیں اور بہت سخت قسم کی باتیں کر دی ہیں اور عمران خان صاحب کی پارٹی اس وقت جو ہے بہت زبردست سیف ہینڈ میں ہے اس وقت تو یہ پلائن تھا کہ ان کو آہ ریپلیس کروایا جائے عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کو ریپلیس کرنے کے بعد پھر دیکھی جائے گی جو کچھ بھی ہوگا اور ظاہر ہے کہ یہ سارے پلائیبل ہیں آہ پلائنٹ جن کو کہتے ہیں آہ اسرا کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ ان کو آہ آپ ارام سے آہ ان کا موہ وغیرہ موڑ سکتے ہیں ان کی لگام بھی موڑ سکتے ہیں آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو وہ نہیں ہوا کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کے ملاقات ہوئی ہے اور جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں وہ بلکل ناکام ہوئی ہے اور اس میں آہ عمران خان صاحب کو شدید غصہ بھی آیا ہے کہ وہ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ آ کے ان سے اسرا کی باتیں کریں گے یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک confident ہوتا ہے آپ کا تو اس سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کا موقف جو ہے وہاں پہ ان کو دے کے آیا ہوگا اور آپ کا کیس فائٹ کر کے آیا ہوگا لیکن اگر آپ یہ پتہ لگے کہ جی آپ ان کا کیس فائٹ کرنے کے لیے عمران کے پاس آگئے ہیں کہ آپ ابھی فیلحال ذرا تھوڑا سے پردہ اسیمی سے ہٹ جائیں آپ پیچھے ہو جائیں اور party جو ہے وہ ابھی نہ چلائیں اور جو electoral politics ہے اس سے آپ پیچھے ہو جائیں تو پھر معاملات جو ہیں وہ صحیح ہو سکتے ہیں اگر نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی معاملات وہی ہوں گے جو کہ پہلے ہو چکے میں ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ build up کیسے ہوئے ہیں معاملہ ایک crescendo کی طرح pressurize کیا گیا ہے کیونکہ میں بتاتا رہا ہوں کہ یہ mind games چل رہی ہے اور mind games میں یہ ہے کہ آپ نے pressure ڈالنے اگلے کے اوپر اور اسے maximum gain کرنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ انہوں نے دیکھا کہ قتل کا مقدمہ بھی کروا دیا باقی چیزیں بھی چل رہی ہیں پکڑ دھکڑ بھی چل رہی ہے سختی بھی چل رہی ہے گاڑیاں بھی impound کر لیں لوگوں کا آنا جانا بھی روک دیا انٹرنیٹ بھی بند کر کے دیکھ لیا سارا کچھ دیکھ لیا اور ہر وقت ایک دھڑکا لگاوا ہے پورے پارٹی کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی کہ کسی وقت گرفتار ہو جائیں گے اور کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوگا اور ظاہر ہے جس طرح کی حالات ہیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن عمران خان صاحب نے ان کو واضح طور پر بتا دیا کہ بھئی یہ میں جواب دے دوں گا اور وہ ان کا جواب کر روزانہ کا آپ کو پتا ہے کہ اس میں وہ پہلے بھی وہ کہہ چکے میں ہیں اور ابھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ نو میٹر وات جو مرضی انہوں نے کرنا ہے کر لیں میں جو اپنی حقیقی آزادی کی جنگ ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پارٹی جو ہے اس کو میں چھوڑ دوں اور خاص طور پر وہ لوگ عمران خان صاحب کے یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ ان کی خاطر اور ان کی پارٹی کے نظریہ کی خاطر جیلوں میں ہیں ان کو میں کس کے سارے چھوڑ دوں یعنی اگر میں پیچھے ہٹ جاؤں تو وہ جو بچارے اندر ہیں دس ہزار سے زیادہ لوگ جو بقول مختلف لوگوں کے کہ دس ہزار سے زیادہ لوگ جو اندر ہیں ان کو پھر ایک جو امید کی کرن ہے وہ تو عمران خان صاحب کی ثابت قدمی سے ملتی ہے تو اگر وہ بھی ہٹ جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا تو لہذا وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا جو معاملہ تھا جو بلی تھیلے سے باہر آئی تھی وہ میرے خیال اب واپس چلی جائے گی اور آہ شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے خاص طور پر جو بچے ہیں انہوں بھی جو منصوبہ بنایا تھا کہ پارٹی ہمارے حوالے ہو جائے گی پارٹی ہمارے پاس آ جائے گی تو سب کچھ جو ہے وہ ہم چینج کر لیں گے اور ہمارا ظاہر ہے کہ ان کو بھی اپنے ایک مستقبل کے جو پلانز ہیں وہ نظر آتے ہیں نا تو وہ جو ہے پلان فی الحال آہ کامیاب ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا ہے اب ہوتا کے آگے یہ تو ہم دیکھیں گے لیکن آہ سو فار ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا جو لانچ کرنا تھا ان کو اس طرح بھیجا جانا تھا اور ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا جانا تھا اور میں آپ کو بتا رہا تھا آپ نے ان کی پریس کورنس میں بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ان کی جو کپڑے وغیرہ اور در سے پتہ لگ رہا تھا نا کہ کیسے ان کو رکھا گیا ہے اور ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ جیل میں نہیں تھے جیل میں ان کو صرف اس سے لائے جاتا تھا جب ان سے کسی کی ملاقات کروانی ہوتی تھی تو باقی جو ملاقاتیں ان کی جو سیکریٹ ہونی تھی وہ ساری کی ساری کسی اور جگہ پہ ہو رہی تھے تو ان کے کپڑوں سے آپ اندازہ لگا لیں ان کے شیف سے آپ اندازہ لگا لیں ان کے بال کیسے بنے ہوئے تھے اس سے آپ اندازہ لگا لیں اور پھر ساتھ آپ عمر شیمہ وغیرہ کو بھی دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی یعنی گورنر صاحبی گورنر رہے ہیں اور اگر یہ وزیر خارجاتے تو وہ بھی گورنر رہے ہیں پھر اجاز چوزی صاحب کو دیکھ لیں اب محمود رشید صاحب کو دیکھ لیں اجاز چوزی صاحب سینیٹر ہیں اور محمود رشید صاحب بھی ظاہر ہے وزیر رہے ہیں تو امپورٹنٹ لیڈرز ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا تھا اب آپ کو سمجھا رہی ہوگی تو یہ سارے کا سارا پلان جو تھا ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے ایسا پلان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ عمران خان جو ہے وہ نہ تو اپنی لیڈرشپ کے لیے لڑ رہا ہے نہ وہ اپنے کسی اور مقصد کے لیے لڑ رہا ہے اس کا تو ایک لارجر دن لائف گول ہے اور اس کے لیے وہ لڑا لڑ رہا ہے اور اس کے لیے وہ کھڑا ہوئے تو اس لیے یہ تو معاملہ ہو گیا تقریباً ختم اور اس کو پلیز پوٹ it to rest اور میرا جانتا خیال ہے اب سختی جو ہے وہ مزید ہوگی کیونکہ ظاہر ہے کہ جو فارمیشن کمانڈرز کا علامی آیا ہے وہ اپنے دیکھ لیا ہوگا اور اب اس کو بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں فارمیشن کمانڈرز کا جو معاملہ ہے اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک element of fear جو ہے وہ instill کیا جانا مقصد ہے اس میں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور نو مئی کے واقعات اور وہ یہ اور وہ نو مئی کے واقعات کو وہ پہلے بھی کہا چکے ہیں کہ یہ ہمارا نائن یلیون ہے اور نائن یلیون کا پتہ نہیں ان کو کیا پتا ہے ان کو یہ شاید اس طرح نہیں تھے میں تو نائن یلیون والے دن وہیں پہ تھا تو اس لیے مجھے تو نائن یلیون مطلب میں نے اس کو دیکھا ہوئے تو آل ڈوز پوسٹ نائن یلیون ایرا جو بھی ہوا تھا اور پیٹریوٹ ایکٹ اور سارا کچھ تو ہم نے تو دیکھا ہوئے وہ معاملہ اور وہ سختیاں اور وہ کیسے ریجسٹریشنز اور ساری ہوئی تھیں اور کس طرح ہوا تھا لیکن نائن یلیون کا اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا بہت عجیب سی بات ہے کیونکہ نائن یلیون میں آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ نائن یلیون کے بعد جو سختیاں ہوئیں اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ گونٹانو میں بے جو تھا وہ کریٹ کیا گیا وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے ملٹری ٹرائلز وغیرہ شروع کی تو یہ پاکستان میں تو انہوں نے اسی طرح پاکستان کے اندر ہی کونسٹیوشن کو پیچھے کر کے تو کمیلٹری ٹرائلز کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر جب تک قانون اور آئین ہے اسے تک تو ملٹری ٹرائلز کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے گونٹانو میں بے جو کے کیوبا کا ایک جزیرہ ہے تو امریکہ نے وہاں پہ جا کے وہ ٹرائلز کیے تھے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے رکھا تھا سختیاں کی ہیں جو کچھ بھی ہو اس کا ریپورٹنگ بھی آپ کو پتا ہے آپ نے دیکھی ہوگی لیکن امریکہ کی لینڈ کے اوپر ان کی سرزمین کے اوپر انہوں نے اپنے آئین کی موجودگی میں کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی تھی تو یا تو یہ بھی کسی جزیرہ کوئی ڈھونے اس طرح کا جزیرہ جو اس پہ پاکستان کی جورسٹیکشن نہ ہو تو وہاں جا کے پھر آپ کر لیں تو پھر اس کی تو چلیں ایک جسٹیفیکشن آپ اور کوئی دے لیں گے لیکن اس طرح پاکستان کے آئین کے تحت رہتے ہوئے آپ یا تو آئین کو ختم کریں مرشاللہ لگائیں تو مرشاللہ تو ایسے تقریباً لگاوائی ہے لیکن واضح تو پھر لگانا پڑے گا پھر اور آپ کو کہنا پڑے گا کہ آئین جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اب یہاں پہ ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے تو یہ تو صورتحال بالکل کلیر ہوگی کہ آئین کے تحت اس طرح کے معاملات نہیں چل رہے اور جو آپ سختی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آئین کے تحت ان کی گنجائش نہیں ہے وہ بھی جو بھی آپ کا کوئی لیگل ریڈریسل کسی کا کرنا ہے تو وہ لیگل ریکورس اس کا یہ ہے کہ آپ عدالتوں میں جائیں گے آپ عدالتوں میں جا کے ان کے کیسز کریں گے اور جو بھی آپ کا معاملہ ہے وہ آپ آہ سیول عدالتوں میں جا کے پیش کریں لیکن جو یہ جو ڈرانا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے آہ یہ بالکل آئین کے آہ مترادف جو ہے وہ چیز نہیں ہے اور خاص طور پر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آہ جو دی ویری فیکٹ کہ جس لئے کہ فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی ہے یہ واقعتاً یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اندر کچھ پرابلمز ہیں کیونکہ اگر یہ پرابلمز نہ ہوتے تو پھر آپ یہ میسیج نہیں دے سکتے تھے کہ یہ ہم نے فارے فارمیشن کمانڈرز کو بلاگ کے بھی ایک زبردست متحد قسم کا میسیج دیا ہے کیونکہ یہ آپ ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ اندر ایک خلفشار سا ہے اندر ایک پریشانی سی ہے اندر ایک بیچینی ہے تو اس کو ایڈرز کرنے کے لیے آپ نے یہ کیا ہے تو یہ چیزیں یہ ٹھیک نہیں ہے معاملات جو ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے حل کرنے کی جو ہے وہ بائی فورس میرا خیال ہے کہ یہ آپشن اچھی بات نہیں ہے اچھا تیسری چیز جو ہے جی وہ آ جاتے ہیں میں ساتھ ٹائم بھی دیکھ لوں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں یہ جو استحقہ میں پاکستان پارٹی ہوئے یا پتہ نہیں واقعتاً پارٹی تھی یا جماعت بنی ہے اب یہ کس قسم کے لوگ وہاں پہ کٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے بھگوڑے سارے کے سارے وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں مجھے تو میں تصویریں شیئر کرتا لیکن مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں کیسے ان لوگوں کی وہ تصویریں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو دو چار دن پہلے تک ان کی تقریریں آپ سن لیں یعنی کہاں پہ ہمارے ضمیر میں تو یقین کریں میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیا لوگ ہیں ہم یعنی اتنی بھی شرم نہیں ہیں کہ چلیں مہینہ دو مہینہ ہی چھوپ کر کے بیٹھ جائیں اور آپ نے آپ کو ضمیر کو کچھ اوکے لگائیں کہ یار چلو کوئی بات نہیں ہے میں نے کسی ہوتھ چھلانگ لگانی ہے تو کچھ تو ٹائم دے ہیں اس ضمیر کو لیکن یہ اتنے عجیب لوگ ہیں میں کوئی لفظ نہیں کہنا چاہتا لیکن ان کو کچھ خیال نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں انہا ان کا ضمیر ہے انہا ان کے پاس کوئی سنس آف اکونٹیبیلٹی ہے کہ کل ہم نے جان بھی دینی ہے اور جب ہم جان دیں گے تو کیا اللہ کے سامنے اپنا ٹریک ریکارڈ لے کے جائیں گے کہ ہم نے کیا کیا چھلانگیں میں لگائیں تھیں اور کس مقصد کے تحت لگائیں تھیں کیا مقصد تھا ہمارا صرف دنیا ٹھیک ہے نا تو میں نے اس دن بھی آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ حب الدنیا را سکل خطیہ کہ جو حب الدنیا ہے دنیا کے جو محبت ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے ادھر سے ساری چیزیں پھوٹتی ہیں جب ہمیں یہ چیز پتا چل جاتی ہے کہ ہم نے بس کچھ بھی ہو جائے ہم نے دنیا کمانی ہے دنیا سے ہم نے کچھ نہ کچھ فائدہ لینا ہے تو پھر آپ جو مرضی کر لیں پھر آپ کو ضمیر بھی نہیں اٹھتا پھر آپ بالکل ایک ایسے شخص کی طرح ہو جاتے ہیں جس کے اندر جان تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی سوچ نہیں ہے اس کا کوئی ضمیر نہیں ہے سانس اس کا صرف چل رہا ہے باقی تو اس میں کوئی انسانیت والی بات نہیں تو یہ جو اس تحقہ میں پاکستان پارٹی بنائی گئی ہے مجھے تو بالکل اس میں کوئی ایسی جان نہیں نظر آ رہی کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں اب سو سے زیادہ پارلیمنٹیرینز وہ انہوں نے کٹھے کی ہیں جس میں آپ دیکھیں عمران اسماعیل صاحب کو دیکھیں اب یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کیسے وہ چالیس سال پچھلے پینتیس چالیس سال کا جو وقت ہے جو عمران خان کے ساتھ گزرا ہے وہ کیسے بھلائیں گے کیسے وہ دھویں گے اس کو اپنی لائف میں سے کیسے وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کو نہیں ڈیلیٹ ہوگا یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی میسیج آپ نے کیا اور آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا یہ آپ کے ٹریک ریکارڈ کے اوپر لکھا جا چکا ہے کہ آپ نے ایک شخص کے ساتھ اتنا وقت گزارا تھا اور اس کو آپ کیا بتاتے تھے کیا کیا آپ اس کے لیے گانے گاتے تھے اور پھر فواج چوزری صاحب کو آپ دیکھیں کہ ان کے بھائیوں کو دیکھیں کیسے کیسے لوگوں کو ویسے خان صاحب بھی بیسے کمال آدمی ہے بادشاہ آدمی ہے نا وہ کیسے کیسے لوگوں کو کیا سے کیا بنا دی ہے وہ اس کا ستارہ بھی ایسے یہ وہ تو اس کے ساتھ جو لگتا ہے وہ بھی چڑ جاتا ہے جو اس کے خلاف ہوتا ہے وہ بھی چڑ جاتا ہے اس کا ستارہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو دبل لک لائن ہے تو اس کو تو ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص طریقے سے اس کے اوپر کوئی کام رحمت والا کیا ہے تو کیسے کیسے لوگوں کو ایسا ایسا بنا دیا میں حیران ہوں اب یقین کریں کہ میں وہ تصویریں دیکھ رہا تھا تو میں میں کہہ رہا تھا کمال ہے میں کیا کہوں گا یہ نیرنگی یہ زمانہ ہے کہ جس میں ہم ایسے رنگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا لوگ تھے اور کیا سے کیا بن گئے اور ان کا نہ کوئی نظریہ ہے آپ ان کی ایک ہفتے پہلے کی کوئی پریس کانفرنس کوئی چیز اٹھا کے دیکھیں تو جناب ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا کوئی ایڈیولوگ ہی نہیں ہے ان سے بڑا کوئی جناب بات کرنے والا ہی نہیں ہے بڑا بڑا لیڈر بنے ہوئے تھے اور اب دیکھیں چلانگے لگا کے کہاں پہ چلے گئے اور صرف اس وجہ سے کہ ہم نے دنیا کمانی ہے ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ سورج جو ہے وہ اب دوسری طرف ہو گیا تو یہ جو آج ہم دن دیکھ رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہوا یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہماری قسمت میں اسی طرح کے جو بونے ہیں وہ ہم لکھے ہوئے ہیں اور ہم انہیں کی وجہ سے ذریعہ اور رسوہ ہو رہے ہیں اور وہ ہر جگہ پہ ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ صرف سیاست میں وہ ہر جگہ پہ ہیں وہ ہمارے اوبرال اگر آپ کرداز دیکھیں تو ہر جگہ پہ آپ کو اس طرح کے بونے جو ہیں وہ نظر آئیں گے آپ کو کوئی ویجنری لیڈر جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اور جو ویجنری آتے ہیں اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں اس کو اڑا دیتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ اسرہ کا معاملہ کرتے ہیں جو اس طرح ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کر رہی ہیں تو یہ یہ ہماری قسمت ہے اور یہی ہمارا دائروں کا جو سفر ہے وہ چل رہا ہے اور وہ چلتا رہے گا تب تک کہ جب تک ہم کوئی ویجن اپنا نہیں رکھیں گے ہمارا کوئی purpose of life نہیں ہوگا ہمارا مقصد حیات کلیر نہیں ہوگا اگر ہمارا مقصد ہے یا صرف یہ ہے کہ ہم نے پیسہ بنانے ہم نے پلوٹس بنانے ہم نے ڈی ایچ اے میں پلوٹس بنانے ہی یا گھر بنانے ہی یا ویلاز بنانے ہی یا دبائی میں خریدنے ہی یا آسٹریلیا میں یا کہیں بھی اگر یہ مقصد ہے تو پھر وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا لیکن آپ کو بہت بڑا حصاب دینا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان میں جو ہمارے فیصلہ کرنے والے ہیں جو فیصلہ ساز طاقتیں ہیں وہ بہترین فیصلے کر سکیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور ہدایت دے کہ وہ صرف ڈی ٹو ڈی بیسیز پہ فیصلے نہ کریں وہ یہ دیکھیں کہ آج سے پانچ سال کے بعد کیا ہوگا دس سال کے بعد کیا ہوگا بیس سال کے بعد کیا ہوگا اور اگر انہیں تھوڑا سا سنس آف ہسٹری ہو تو تھوڑی سی ہسٹری پڑھ لیں کہ پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں کیسے کیسے کارنامی انجام دیئے اور ان کی کیا ویجن تھی تاکہ شاید ان کو کتابوں سے لگاؤ کے بعد کچھ نہ کچھ کوئی سبق ملے بہت بہت شکریہ تینکیو ویرمی اسلام علیکم